ہر انسان کی زندگی ناگہانی واقعات سے بڑی ہوتی ہے کوئی خوش قسمت کوئی بدبختی ہوگا جسے اتفاقات زمانہ کے ہاتھوں سخت قسم کے تجربات سے نہ گزرنا پڑتا ہوگا ورنہ ہماری دنیا میں عربوں انسانوں کو یقیناً زندگی میں ایک آدھ ایسے موجزاتی غیر مرئی غیر حقیقی واقعات سے واسطہ پڑا ہوگا میں بھی ان میں سے ایک تھا اس وقت تو میں خود کو خوش قسمتی تصور کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پشیدہ کائنات کے باسیوں سے متعارف کرا دیا ہے اور مجھ پر یہ حقیقت روشن کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہر حال میں حق ہے اس نے جو اس میں شبا کی گنجائش ہی نہیں ہے ہم مسلمان تو بالغیب ایمان پر اطاعت کرتے ہیں پرکھوں سے مسلمان ہیں تو اس روایت پر چلتے رہتے ہیں نمازے روزے اور احلاقی دعلیمات ہمارے مسلمان ہونے کا یقین دلاتے ہیں بے شک اسی میں ہماری نجات اور فلاہ ہوتی ہے اور ایک مسلمان کی حیثیت میں ہمیں عبادتِ الہی سے غافل نہیں ہونا چاہیے مگر ذرا سوچئے کتنے مسلمان ہیں جو ایمان بالغیب کے باوجود کمرہی کی زندگی گزارتے ہیں قرآن کریم میں شیطان اور جنات کو بطورے ایک محلوق ہم انسانوں سے متعارف کرایا گیا لیکن ہم جنات کے وجود سے غافل اور انکاری ہوتے ہیں میں بھی ان میں سے ایک تھا مگر جب بابا جی سرکار اور غازی کے علاوہ ان کے درجنوں جنات ساتھیوں اور کارکنوں خطہ کہ بابا جی سرکار کے پیرو مرشد بڑے حاجی صاحب سے ملاقاتیں ہونے لگیں تو میرا ایمان اس غیبی محلوق کی حقیقت جاننے کے بعد بہتر ہو گیا میں نے ان جنات کو انسانی شکلوں میں دیکھا اپنے قریب پایا انہیں چھوہ ان کے انسانی اور جناتی حدوحال کا تجزیہ کیا انہیں کھانے اور پھل کھلائے ان کے کاندے سے کاندہ ملا کر چلتا رہا ویرانوں اور عبادیوں میں ان کے تجربات و مشاہدات اور معاملات دیکھتا رہا ان سے حقائیات زمانہ اور تاریخ کے علمناک اور دلچسپ واقعات سنتا رہا وہ اپنی مجلسے سجاتے قوان پاک کی تلاوت سے وجدان کا سما باندیتے شب ان سے ناتے سنتے گزر جاتی سہری کا تارہ ان کا عبادات میں استغراق دیکھتے ساکت ہو جاتا جنات سے میری بیس روز تک کی ان ملاقاتوں میں لگا بیس صدیاں گزار بیٹھا ہوں ان کے گزارے ایک ایک پل کی ہر ساتھ آج بھی میرے قلب و نظر کو عجیب شانتی سے روشناز کراتی ہے اور میں سر سجدے میں گرا کر حالقِ حقیقی کی حالقیت عبدیت اور اس کے نظامِ قدرت پر تسبیح شروع کر دیتا ہوں اللہ حالقالعزی وہی تو ہے رب الملائک رب الالعنس رب الالجن جب اس نے کہا کہ وہی ذات بلاو بتر ہے جو بتر میں کیڑے کو رزق دیتی ہے تو جنات ان کیڑوں سے بہت بالا محلوق ہے لوگ کہتے ہیں کبھی ہوگی یہ محلوق مگر اب نہیں ہے عربوں کھڑبوں انسانوں کے درمیان جنات کہاں بسیرا کرتے ہیں ایک زمانے میں جب دنیا میں انسان کم تھے جنات کی عبادیاں ہوں گی مگر آنکھوں دیکھی ہوئی حقیقت ان پر بھی منکشف ہو جاتی تو وہ چلا چلا کر اس محلوق کی وجود کی حقیقت کے بارے میں بتاتے پھرتے کہ ارے یہ محلوق ابھی باقی ہے اور زمین و آسمان کے درمیان ویرانوں، پہاڑوں، سمندروں، جنگلوں اور انسانی آبادیوں میں مقیم ہے ان کی اپنی زندگی ہے معاملات، اوقات ہیں ان کے ہاں بھی انسانوں جیسی اختراعات، عبادات قبائل، رسم و رواج اچھائیاں، برائیاں اور ثقافتیں مجود ہیں مگر یہ سب دیکھنا، کہنا، سننا اور پھر باور کرانا بہت دشوار ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے جب غازی مجھے گھر تک چھوڑنے آیا تھا تو میں نے ساری راکھ پڑھنے کی بجائے انہی خواب و خیال میں گزارتی تھی میرا ذہن بار بار بابا جی سرکار، غازی اور مکھن سائن کی طرف چلا جاتا تھا ہوا کا ایک جھنکہ اگر کسی پردے کو ہلکا سا سرکاتا تو مجھے یہی گمان ہوتا کہ غازی یا بابا جی میں سے کوئی آیا ہے تو میں بے ساختہ آنکھیں بن کر لیتا کبھی نیم وار اور کبھی درزیدہ نظروں سے اپنے محول کا جائزہ لنے لگ جاتا اور دل میں درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے لگتا تھا مگر وہ ہوا کا جھنکہ، پردوں کا ہلنا، روشنی کا دیواروں پر لہرانا سب معاملات میں شامل تھا میں اس رات ڈرتا رہا سہم کر چار پائی پر سکھڑ کر بیٹھ جاتا کبھی متجسس نظروں سے اردگرد دیکھنے لگتا انگریزی کی کتاب میرے ہاتھوں میں کھلی تھی مگر ایک انجانہ ہوف تھا یا بے کلی میں دل جمعی سے پڑھنا سکا اور پھر رات خوب گزر چکی تو فضاء میں ہنکی اور تازگی کا احساس ابرا آسمان روشن ستاروں سے بڑھ گیا محول میں نورانیت اور روحانیت کا پہرہ بڑھ گیا تو میرا ہوف اکارت گیا میرے اندر بے ہوفی پیدا ہوئی اور ایک معمول کی طرح اٹھا وہ زکھیا اور نماز تحجت ادا کی اور پھر سو گیا بڑی میٹھی اور خوشبودار نیند آئی تھی مجھے لگا جیسے میرا بستر گلستان میں بچھا ہوا ہے رنگ برنگے پرندے جہاں چہ چہا رہی ہیں اور پھولوں کی خوشبو سے فضاء مہک رہی ہے صبح سات بجے والدہ نے مجھے اٹھایا اٹھو دیر ہو رہی ہے آٹھ بجے تمہارا پیپر شروع ہو جانا ہے اور تم ابھی تک سوئے پڑے ہو میں ہڑ بڑا کروں بیٹھا مجھے امتحان دینے کے لیے سیالکوٹ شہر جانا تھا علامہ اقبال کالج میں میرا سینٹر بنا تھا مارا گیا میں پریشان ہو گیا شہر جانے میں گھنٹا لگ جاتا تھا میں نے گڑی دیکھی تو پورے سات بجے تھے میں نے سوچا اگر سوا سات بجے والی ریل گاڑی پکڑ لوں تو دس پندرہ منٹ میں سیالکوٹ پہنچا جا سکتا تھا میں جتنی جلدی تیار ہو رہا تھا دماغ اس سے بھی تیزی سے سوچ رہا تھا کہ جلد از جلد کیسے پہنچا جائے موٹر سائیکل پر جاتا تو آدھا پونہ گھنٹا تب بھی لگ سکتا تھا بس اور ویگن پر جانے کا مطلب تھا ایک گھنٹہ زائیہ لہٰذا میں نے ریل گاڑی پکڑنے کا سوچا اور بھائی سے کہا کہ مجھے اگو کی ریلوے سٹیشن تک چھوڑ رہا ہے جب ہم سٹیشن پر پہنچے ریل گاڑی سٹیشن چھوڑ رہی تھی بھائی چلتی گاڑی کے ساتھ ساتھ موٹر سائیکل دھڑانے لگا صبح کی گاڑی تھی خوب رش تھا اس کی چھتوں اور پائیدانوں پر بھی مسافر بیٹھے اور لٹکے ہوئے تھے بھائی کہنے لگا رش بہت ہے جگہ نہیں ملے گی میں اسی رفتار سے موٹر سائیکل دیزی کے ساتھ ساتھ دھڑاتا ہوں ہم یوں ہی سیالکورٹ پہنچائیں گے پٹری کے ساتھ ساتھ موٹر سائیکل چلانا خطرناک کام تھا میں نے منع کیا اور اسے کہا کہ وہ موٹر سائیکل ذرا آئیستہ کرے میں چلتی گاڑی پر سوار ہو جاتا ہوں اس وقت گارڈ کا ڈبا میرے سامنے تھا اس کے پیچھے ایک مال ڈبا تھا جس میں غالبا جانور بڑے ہوئے تھے اس کے پیچھے آخری ڈبا زنانہ تھا بھائی بزد ہوا یار مت میں چلتی گاڑی پر سوار نہیں ہونے دوں گا بھائی کا ہوف بجا تھا گاڑی دیز ہو رہی تھی اور کسی بھی ڈبے کے ہینڈل کو پکر کر پائے دان پر پاؤں رکھنے کی بھی گنچائش نہیں تھی مگر مجھے دیر ہو جانے کے ہوف نے بہادر بنا دیا تھا میں نے زبردستی بھائی سے موٹر سیکل رکھوائی اور پھر چلتی گاڑی کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگا گاڑ نے دیکھا کہ میں سوار ہونا چاہتا ہوں تو وہ انچی آواز میں چلنایا اوے انسان بن سوار نہ ہونا گر جائے گا مگر میں نے اس کی سنی انسنی کر دی گاڑی کے ساتھ ساتھ دوڑتا چلتی گاڑی پر سوار ہونے کی کوشش کرتا رہا مجھے قدر پریکٹس بھی تھی سٹوڈنٹس تو عمومن سوار ہی چلتی گاڑی پر ہوتے تھے لہٰذا مجھے یہ یقین تھا کہ میں چلتی گاڑی پر سوار ہو جاؤں گا مگر میرے لیے اس وقت مسئلہ یہ تھا کہ گاڑ کے پیچھے جانوروں کی بھوگی تھی اور اس کے پیچھے زنانہ ڈبا جس کا دروازہ بند تھا میں نے اللہ کا نام لیا اور جانوروں کی بھوگی پر سوار ہونے کے لیے اس کا ہینڈل تھام لیا میں نے محسوس کیا کہ پوری گاڑی میں سوار مسافر پلٹ کر مجھے دیکھ رہے تھے کہ جان ہتھیری پر رکھ کر یہ نوجوان کیوں سوار ہونا چاہتا ہے ہینڈل پکڑتے ہی میں پائی دان پر پاؤں رکھنے کے لیے اچھلا تو بدقسمتی سے یہ نہ دیکھ سکا کہ پائی دان ٹوٹا ہوا ہے جو ہی میرے پاؤں پٹری سے اٹھے اور پائی دان پر رکھنے لگا تو پائی دان دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے میرے پاؤں سیدھے گاڑی کے نیچے پائیوں سے ٹکڑائے میرے بائی کی چیخ نکل گئی گاڑی کے شور میں بھی مسافروں کی سسکیاں سنائی دیں میرا انجام ان کی نظروں میں گھوم گیا میں ہینڈل کے ساتھ لٹک گیا تھا خدا کا شکر تھا کہ پاؤں پائیوں کے نیچے نہیں آ گئے مگر پٹری پر پتروں سے ٹکڑانے کے بعد میں گاڑی کے ساتھ ساتھ گسیٹا جانے لگا تھا اب اگر میں ہینڈل چھوڑ دیتا تو گاڑی کے نیچے آ سکتا تھا مگر دوسری طرف میں زیادہ دیر تک لٹکا بھی نہیں رہ سکتا تھا میرے بچاؤں کی دو ہی صورتیں تھی یا تو گاڑی فوراں رک جاتی یا دوسرے پائی دان پر پاؤں رکھنے میں کامیاب ہو جاتا اس طرح ہی حالت میں میں پاؤں پٹری سے اٹھانے کی کوشش تو کر رہا تھا مگر میرے گھٹنے اور پنڈلیاں بڑی طرح چھل چکی تھی اور گاڑی جب تک رکتی میرا کام تمام ہو چکا ہوتا مجھے یاد ہے میں نے انچی آواز میں اپنے پیارے اللہ کو بکارا تھا یا اللہ مدد میرے ہاتھوں کی گرفت کمزور ہو رہی تھی اور کچھ ہی لمحے بعد میں گھر جاتا کہ اچانک مجھے احساس ہوا کہ کوئی نادیدہ طاقت میرے اندر سرائط کر گئی ہے اور پھر میرے کمزور بازوں میں اتنی طاقت آدھ آئی کہ میں نے اپنے لٹکے ہوئے وجود کو سگیر لیا اور بڑے آرام سے پائے دان پر پاؤں رکھنے میں کامیاب ہو گیا پھر میں جو ہی بوگی میں داہل ہوا جانور مجھے دیکھ کر بدک گئے اور ہوف سے چلانے لگے میں پسینے میں شرابور ہو چکا تھا پرنڈلیاں اور ایڑیاں گھائل تھی مگر اس سمیں مجھے کسی قسم کی تکلیب کا احساس نہیں ہوا جانوروں کی بوگی میں ایک بیل اور تین بکڑیاں اور ایک کتہ اپنی اپنی زنجیروں سے بندے ہوئے تھے جانوروں نے ہوف زردگی کے مارے پوری بوگی میں اچھل پوچھ شروع کر دی تھی کتہ تو ہوف سے مجھ پر بھونک رہا تھا مگر چند ہی ساتوں کے بعد سارے جانور مطمئن ہو گئے میں اس وقت تو نہ سمجھ سکا کہ یہ کیوں پریشان تھے مگر کچھ ہی دیر بعد مجھے غازی کی ایک بات یاد آگئی اس نے کہا تھا کہ بعض جانور جننات کے وجود کا احساس ہوتے ہی ہوف زدہ ہو جاتے ہیں تو کیا اس سمجھ غازی یا کوئی اور جن میرے ساتھ بوگی میں مجود تھا جس کا احساس ان جانوروں نے دلایا تھا لیکن شاید اب وہ چلا گیا تھا کیونکہ جانور اب شانت ہو چکے تھے گارڈ نے ویکیوم کھیچ کر گاری نہیں روکی تھی اگر وہ گاری روک لیتا تو مجھے پکڑ کر یقینا پولیس کے حوالے کر دیتا میرے ذہن میں آیا کہ سٹیشن پر گاری رکتے ہی وہ مجھے پکڑنے کی تو دوسری بار غلط کام کر کے ہی بچ سکوں گا لیکن دوسری بار مجھے غلط کام کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی ریل گاری سیالکورٹ سٹیشن سے پہلے سبزی منڈی کے پھاٹک سے پیچھے رک گئی غالباً سگنل ڈاؤن نہیں ہوا تھا یا کسی سبزی منڈی میں اترنے والے نے ویکیوم کھینچ کر گاری روک لی تھی انام اکبال کاللز سبزی منڈی کے سامنے تھا لہٰذا گاری رکتے ہی میں تیزی سے باہر نکلا اس دوران دیکھا گارڈ میری طرف آ رہا تھا اوے ادھر آؤ اس نے جھنڈی کا ڈنڈا میری طرف کرتے ہوئے اشارہ کیا میں نے اس کی سنی انسنی کی اور بھاگ کر سبزی منڈی میں داہل ہو گیا گارڈ میرے پیچھے نہیں آیا تھا میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کالج کی طرف چل دیا سبزی منڈی میں جا بجا فروٹ اور سبزیوں کے ڈیڑ لگے ہوئے تھے اور آرتی ان کی بولیاں لگانے میں مصروف تھے گلے سڑے پھلوں کے ڈیڑ بھی ہر طرف بکھرے ہوئے تھے ان سے تافن اٹھ رہا تھا مگر آرتی اور ہریدار اس گندگی سے بے نیاز تھے میں ناک پر ہاتھ رکھے منڈی سے باہر نکلنے لگا تو یک دم میرے اکب سے قادمی کے چلانے کی آواز آئی دیکھا تو ایک عجیب منظر دکھائی دیا پھلوں کے ایک ڈیڑ کے پاس مجزور بچہ کھڑا تھا اس نے کیلوں کا ایک بڑا گچھا اٹھایا ہوا تھا اور آرتی اسے وہ گچھا چھیننے کی کوشش کر رہا تھا اوئے چوڑ کے پتر سریعام چھوڑی کرتا ہے آرتی نے بچے سے جو تقریباً دس سال کا ہوگا اس کے موپر تھپر مار کر کیلوں کا گچھا چھین لیا اسی لمحہ بچے نے موپ زورتے ہوئے میری طرف دیکھا اس کی آنکھیں ویران تھیں چہرہ صدیوں کی میل سے بڑا ہوا تھا کپرے پھٹے ہوئے تھے پاؤں اور ہاتھوں کے ناہنوں میں سیاہ مٹی بڑی تھی میرے دل میں اس کے لئے رحم بڑھایا میں نے سوچا کہ شاہد تمہیں آج خدا نے دوسری زندگی دی ہے اور پھر تم امتحان دینے جا رہے ہو چلو صحاوت کرتے جاؤ اپنا صدقہ حیرات کر کے امتحان میں بیٹھو گے تو ممکن ہے اللہ کو تمہاری یہ ادا پسند آ جائے یہ سوچ کر میں آرتی کے پاس پہنچا وہ بچے کو دوبارہ تھپر ماننے ہی والا تھا کہ میرے دیور دیکھ کر رکیا یہ چوڑ کا پتر بس بس رہنے دو تمہارے چار کیلے اس نے اٹھا لیا ہے تو کونسی قیامت آ گئی ہے میں نے کہا کتنے پیسے ہیں ان کے جناب یہ چار نہیں پورے پانچ درجن کیلوں کا گچھا ہے اس نے میری ڈنڈی خراب کر دی ہے دو تین کیلے تو اب اتھار کر نہیں دے سکتا پانچ درجن کیلوں کی قیمت دے مجھے آرتی بہت ہی ندیدہ قسم کا شخص تھا تم لوگوں کو خدا کا حوف نہیں مال بے شک گل سڑ جائے مگر کسی غریب کو نہیں دینا کتنے پیسے ہیں اس کے میں نے پرس نکالا سو روپے وہ بھولا سو روپے بیس روپے درجن پندرہ روپے درجن تو باہر سے مل جاتے ہیں ادھر منڈی میں تو دس روپے درجن ہونے چاہیے میں نے تیوری چڑھا کر کہا پانچ درجن لو کے تو یہی قیمت ہے زیادہ مال کی قیمت کم ہوتی ہے آرتی کاروباری انداز میں بولا اچھا تم اس میں سے ایک درجن کیلے نکال دو تمہیں کیا فرق پڑے گا میں نے اس دوران گڑی دیکھی تو آٹھ بجنے میں صرف پانچ منٹ باقی رہ گئے تھے میں جلدی سے بولا دیکھو میرے پاس صرف سو روپے ہیں اور ابھی مجھے واپس گہوں بھی جانا ہے یہ پچاس روپے لو اور اس میں جتنے کیلے آتے ہیں دے دو اس نے جت سے پچاس روپے پکڑے اس لمحہ بچے نے آرتی کے ہاتھوں سے گچھا چھین لیا اور بولا میں سارے کھاؤں گا میں نیکی کر کے واپس مرنے کا ارادہ کر رہا تھا کہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے بچے نے چھ سات کیلے مٹھی میں پکڑے اور چھل کے اتارے بغیر موں میں ڈال لیے ارے یہ کیا کر رہے ہو چھیل تو لو میں یہ کہتا ہی رہ گیا اور بچہ سات کیلوں کا ایک لکمہ بنا کر کھا گیا اور دوسرا لکمہ لینے کے لیے چھ سات کیلے مزید موں میں ڈال لیے میں پہلے تو حیران ہوا پھر سوچا کہ مجزو پچہ ہے اسے کھانے پینے کے عداب کیا آئے ہوں گے میں واپس پلٹا تو آرتی اگدم چلانے لگا حرام خور اب دفع ہو جا اب کون تیرے پیسے دے گا میں نے پلٹ کر دیکھا بچہ کیلوں کا حالی ڈنڈا پڑے پھینک رہا تھا اور ایک دوسرے گچھے کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا صاحب جی آرتی نے مجھے پکارا اور پیسے دیتے ہیں تو یہ گچھا بھی اسے دے دوں یہ جن کا بچہ پانچ درجن کیلے کھا گیا ہے اور کیلے کھانا چاہتا ہے اس کی آواز سنتے ہی میرا ذہن گھوم گیا اور میں مکینے کی انداز میں واپس آیا ایک خیال بجلی کی طرح میرے ذہن میں گوندا اور میرے مو سے بے اختیار نکلا غازی مجزوب بچہ گھر بڑھا گیا اور حالی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا غازی باز آجا میں نے مجزوب بچے کی طرف دیکھ کر کہا تو اب کی بار اس کی خالی نظروں میں شرارتوں کے کندیل روشن ہو گئے مجھے بابا جی سرکار کی بات یاد آگئی شاہد اسے زیادہ پیسے نہ دیا کرو یہ تمہیں برباد کر دے گا میں بھی دیرے سے مسکرا دیا مجزوب بچے کے روپ میں غازی کھڑا تھا اور ندیدوں کی طرح وہاں کیلے کھانے کے لئے مجل رہا تھا میں نے مو اس کے کان کے قریب کیا غازی یار میں جانتا ہوں تو یہ ساری سبزی منڈی بھی خرب کر جائے تو تیری ایک آنٹ بھی نہیں بڑھے گی مگر یار میرے پاس اب پچاس روپے بچے ہیں میں نے کل بھی پرچہ دینے آنا ہے ویسے بھی تیری اس حرکت سے یہاں تھردھلی مجھ جائے گی شرافت سے واپس چلا جاتا ورنہ بابا جی کو خبر ہوگی تو تیرے ساتھ مجھے بھی چھدرول ہوگی بھئیہ تمہاری جان روپے پیسوں سے مہنگی ہے تو پچاس روپے صدقہ دے کر خوش ہو رہا تھا غازی مند مناتے ہوئے بولا حیر اب تم پر کرس ہے اگر میں وقت پر نہ آتا تو ریل کی پٹری پر تمہارے اتنے ٹکرے نظر آتے جتنے یہاں کیلے پڑے ہیں اوہ شکریہ غازی میں جان گیا تھا کہ اس کرامت میں تمہارا ہاتھ ہوگا میں نے اس کے کاندے پر ہاتھ رکھا آرتی پڑے شان ہو رہا ہے تمہاری بے اختیاری سے یہاں دکھائی مجھ جائے گی میں نے غازی کو سنجھایا آرتی کو ہماری باتیں سنائی نہیں دیں غازی نے کیلوں کا گچھا واپس رکھ دیا اور بولا اچھا اب تم جاؤ بھئیہ اور پیپر دیاؤ اور ہاں ہاں یہاں دایا سورت یاسین پڑھنا نہ بھولنا میں نے جیب کو ٹوٹولا تو سوری یاسین چھوٹی سی کتابی صورت میں میرے پاس تھی میں نے غازی کو ادھر ہی چھوڑا اور امتحانی سینٹر میں پہنچتے ہی جلدی سے غزل ہانے میں گیا اور ہاتھ پاؤں صاف کر کے گزو کیا اور پھر امتحانی کمرے میں پہنچ گیا نگران نے رول نمبر سلپ دیکھنے کے بعد مجھے میز اور کرسی پر بٹھا گیا میں نے کرسی پر بیٹھتے ہی سب سے پہلے سوری یاسین جیب سے نکالی اور پڑھنے لگا اچھی بات ہے پڑکت ہو کی پڑھ لو اب یہ پرچہ تقسیم ہونے والا ہے میں سوری یاسین پڑھنے میں اس قدر مستقرک ہو گیا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب ایک نگران سوال نامہ لے کر میرے پاس آیا اس نے مجھے متوجہ کر کے سوال نامہ دیا اور بولا مولانا اب پرچے کی فکر کرو میں نے اسے سوال نامہ لے لیا اور دوبارہ سوری یاسین پڑھنے لگ گیا میں نے جب تک تین بار مکمل صورت نہیں پڑھ لی پرچے پر نظر نہیں ڈالی اس دوران آدھا گھنٹہ تو گزر ہی گیا ہوگا نگران اور پھر سپریٹنٹ تک اب پریشان ہو رہے تھے کہ میں کیا کر رہا ہوں اس قدر بے فکری کے ساتھ سوئی یاسین پڑھنے میں مصروف ہوں اور پرچے کی کوئی فکر ہی نہیں کر رہا سچی بات تو یہ ہے کہ مجھ میں سوال نامہ پر نظر دھرانے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کوئی قوت تھی یا کوئی اور حیال جو مجھے کہہ رہی تھی گبراؤں نہیں پڑھتے جاؤ تمہارا پرچہ انشاءاللہ ٹھیک ہوگا مگر اس خیال کے سہارے میں زیادہ دیر تک وہاں بیٹھا نہیں رہ سکتا تھا مجھے پرچہ حل کرنا ہی تھا کب تک حقائق سے نظریں چڑھاتا آخر میں نے جرت کر کے سور یاسین جیب میں ڈالی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی یا اللہ اس اونہ غار کی عزت رکھ لینا اس پرچے میں مجھے پاس کر دینا میں نے بلا آخر سوال نمہ پر نظر دھرائی پہلا ہی سوال پڑھتے ہوئے میرا دل خوشیوں سے بھڑ گیا اس قدر آسان سوال پھر سارے سوال نامے میں سے میں نے پانچ سوال منتحب کر کے گھڑی پر نظر دھرائی تو معلوم ہوا کہ پرچہ شروع ہوئے تقریباً چالیس منٹ گزر چکے ہیں میں نے اللہ کا نام دیا اور پھر لکھنا شروع کیا تو ایسے لگا جیسے میرے کلم کو پڑھ لگ گئے ہیں یا اس میں کوئی مشین فٹ ہو گئی ہے اس قدر تیز رفتاری سے لکھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا جو میں نے بی اے میں امریزی کے پرچہ علف میں رفتار پکڑی تھی پرچہ ختم ہونے میں ابھی دس منٹ باقی تھے جب میں سارے سوال حل کر کے فارغ ہو چکا تھا اور پہلا امیدوار تھا جو فارغ ہو کر سینٹر سے باہر نکلا تھا جو ہی میں سینٹر سے نکل کر سبزی منڈی کے سٹاپ پر پہنچا تو نظریں بے اختیار سے اسی آرتی کو ڈھونے لگیں میں اس ڈرک کی طرف گیا تو وہاں ایک عجیب منظر میرا منتظر تھا جہاں بجا کیلوں کے خالی ڈرنڈل بکھڑے پڑے تھے میں سمجھ گیا کہ غازی اپنا کام دکھا گیا ہے میں نے محسوس کیا کہ منڈی میں قدرے ویرانی ہیں اور لوگ خوف زیادہ نظر آ رہی ہیں میں نے ایک آرتی سے صبح والے آرتی کا پوچھا تو وہ بے ساختہ بھلا نور بکش کا پوچھ رہے ہو وہ جس کے کیلے جن کا بچہ کھا گیا ہے مجھے گیا ملوم میں گبرا کر بولا میں اسے کیا کہتا کہ ہاں وہی بچہ یہ تو بلا وجہ شک میں مبتلا کرنے والی بات تھی اگر تو آپ اس کا پوچھ رہے ہیں تو وہ ادھر بابا تیلے شاہ کی جگی میں بے ہوش پڑا ہے صبح سے اس پر جن آ گیا تھا صبح ایک مجزو بچہ اس کا سارا مال کھا گیا اور پھر نور بکش پر گشی کا دوڑا پڑ گیا مارکٹ کے لوگ اسے بابا تیلے شاہ کے پاس لے گئے ہیں کہ جی اس کا جن اتار دیں میں تو جی ادھر نہیں جا سکا سنا ہے کہ بابا تیلے شاہ نے اس کے جن کو پکڑ لیا ہے کیا میں پریشان ہو کر اس کا مو دیکھنے لگا اور سوچنے لگا کہ کیا غاسی پکڑا گیا ہے اگر بابا تیلے شاہ نے واقعی اس کو پکڑ لیا ہے تو وہ اسے مار ڈالے گا میں نے سن رکھا تھا کہ وہ جلالی قسم کا ملنگ ٹائپ پیر تھا وہ جب جلال میں آتا تھا تو کسی کا لحاظ نہیں کرتا تھا یا اللہ میرے غازی کو بچا لے میں دل ہی دل میں دعا کرنے لگا اور پھر سوچنے لگا کہ اپنے غازی کی مدد کیسے کر سکتا ہوں مجھے بابا جی کی باتیں یاد آ رہی تھیں غازی جب بھی کوئی بھی چلبلی بات کرتا یا شرارت کے موٹ میں نظر آتا تو اسے ڈان دیتے تھے مگر غازی کہاں چپکا بیٹھ سکتا تھا اچھل کود اور چھیر چھار اس کی طبیعت کا حصہ تھے میں نے پہلی ملاقات میں اسے کہا تھا تمہارا نام غازی کی بجائے مستان ہونا چاہیے کیوں؟ غازی اچھا نام نہیں ہے اس نے بچوں کی مصومیت لیے ہوئے انداز میں پوچھا اچھا نام ہے مگر تمہاری حرکتیں ایسی ہیں کہ تمہیں غازی نہیں کہنا چاہیے تم پر تو ہر وقت شیطان کسی مستی چڑی رہتی ہے اس لیے کہہ رہا تھا کہ تمہیں مستان یا پھر شیطان کہنا چاہیے میں نے ہستے ہوئے کہا تو وہ کھل کھلا کر ہستیا مجھے تو یہ دونوں نام پسند ہے مستان اور شیطان غازی چہکتے ہوئے بولا اگر میں شیطان کہلانے لگا تو بابا جی کا غصہ دیکھنے کے قابل ہوگا ارے بھئیہ تم نے بابا جی کا جلال نہیں دیکھا ایک بار بزرگ قسم کے عبادت گزار جن نے کسی لڑکی کو تنگ کیا تھا بابا جی کو معلوم ہوا تو اس بچارے کی خال میں بس بڑھتی تھی بابا جی نے وہ تو پہلے ہی کہتے رہتے ہیں کہ غازی ہے تو مسلمان جنات کا بچہ مگر اس کے اندر شیطان کی روح ہے غازی تمہارا یہ نام کس نے رکھا تھا میں نے دریافت کیا یہ بڑی دلجسپ بات ہے میرا اصل نام تو عبداللہ ہے لیکن مجھے غازی کہہ کر بکارا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ہر شرارت کے بعد بھی محفوظ رہتا ہوں میں انسانوں کی بستیوں میں جا کر شرارتیں کیا کرتا تھا کئی بار ایسا ہوا کہ کسی اللہ والے درویش سے بھی مٹبیڑ ہو جاتی تھی میری قسمت اچھی ہوتی اور میں بچ کر آ جاتا تھا میرے دوست جنات یہ دیکھتے تو کہتے عبداللہ تم غازی ہو تمہاری ہر شرارت کسی جنگ سے کم نہیں ہوتی میرے زندہ سلامت بچ کر نکل آنے پر وہ مجھے غازی کہتے تھے میں تمہاری بات سمجھا نہیں شرارت کا جنگ سے کیا تعلق میں نے پوچھا ہماری شرارتیں کسی جنگی محاز سے کم نہیں ہوتی غازی ہستے ہوئے بولا اگر تم آج دس لیٹر آئس کریم کھلاوگے تو میں تمہیں اگلی بات بتاؤں گا دس لیٹر؟ میں نے حساب لگایا یار دس نہیں صرف ایک لیٹر کے پیسے ہے میرے پاس ٹھیک ہے ایک لیٹر ہی سہی مو کا ذائقہ تو بدلے گا غازی نے مجھ سے پیسے لیے اور بولا اصل میں ہمیں اپنی بستیوں سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی ہمیں بچپن سے ہی اصول جنات پڑھائے اور سکھائے جاتی ہیں مثلا یہ کہ انسانی بستیوں میں ظاہر نہیں ہونا کسی کو تنگ نہیں کرنا اگر کوئی انسان تنگ بھی کرے تو سبر کرنا ہے اور اپنے بزرگوں کو اس سے آگاہ کرنا ہے کسی بزرگ کے مزار پر جا کر گندہ کام نہیں کرنا کسی ولی اللہ اور عبادت گزار مسلمان کی عبادت میں حلل نہیں ڈالنا عورتوں بچوں پر قابض نہیں ہونا مسلمان جنات کو بچپن سے ہی یہ سکھایا اور پڑھایا جاتا ہے مگر شرارتی جنات چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم وہ باز نہیں آتے شرارتوں سے نہیں قطراتے انسانوں کے ساتھ جنگ کرتے ہیں پھر جب پکڑے جاتے ہیں تو اکثر اوقات مارے بھی جاتے ہیں میں چونکہ آج تک نہیں پکڑا گیا اس لیے مجھے میرے دوست گازی کہتے ہیں اس روز میں گازی سے بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا میرے اندر کا صحافی ہزاروں سوال کرنے کے لیے مچل رہا تھا مگر بابا جی سرکار کی آمد ہو گئی تھی اور انہوں نے آتے ہی باتونی گازی کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور اس کی گتی پر اس قدر زور سے تھپر مارا کہ بچارے کی چیخ کوسو دور تک سنی گئی ہوگی اس کی چیخ سے کم از کم ہمارے دل تو پھٹی گئے تھے سارا کمرہ تھرا گیا تھا سلیحہ بے ہوش ہو گئی تھی اور میرا دوست ملک نصیر اس کی چیخ کی دہشت سے کافی دیر تک کامتا رہا تھا مجھے یقین تھا کہ گازی اس کے بعد کبھی شرارت کی جھرت نہیں کرے گا بابا جی سے ایک تھپڑ کھانے کے بعد وہ سسکیاں بربڑ کے روتا رہا تھا اس کے رونے سے میری خالد گہر ہو گئی تھی حرام خور تجھے لاکھ بار کہا ہے اپنی زبان پر تالہ لگا کر رکھا کرو اور پھر تم میرے آنے سے پہلے یہاں کیوں ظاہر ہو گئے تھے شاہ صاحب آپ نے اسے یہاں کیوں آنے دیا بابا جی پیر صاحب پر نراث ہونے لگے اس کی دم میں نمدہ لگاتے اور اسے کہتے دفع ہو جاؤ یہ کسی دن ہم سب کو امتحان میں ڈال دے گا میں آج اس کی جان نکال دوں گا بابا جی سرکار میرے لبوں سے سسکی نکلی میری خاطر ایک بار معاف کر دیجئے دراصل میں نے خود اسے باتوں میں لگا لیا تھا میں نے جرد کر کے بابا جی کا غصہ ختم کرنے کی کوشش کی یہ بڑا کمینہ ہے تمہیں ایک روز اس کی شرارتوں کی بڑی قیمت ادا کرنی پڑ سکتی ہے بابا جی کہنے لگے اسے معلوم ہے کہ جنات کے حالات اور ان کی زندگی کے بارے میں راز کی باتیں بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے یہ تم سے پیسے انہیٹنے کے چکر میں سچ چھوٹ بولتا رہتا ہے اس کی باتوں پر اعتبار نہ کھیا کرو ابھی بچہ ہے اسے نہیں معلوم کہ یہ کیا کر رہا ہے بابا جی گمبر لہجے میں بولے تم انسانوں کی طرح جنات کو بھی اپنی نسل کے برباد ہونے کا دکھ ہے ہماری نسل بھی بدتمیز اور گمراہ ہو رہی ہے انہیں علم سیکھنے کی بجائے آوارگی کا شوک رہتا ہے یہ مجلتے رہتے ہیں اور مواقع تلاش کرتے پھٹتے ہیں کہ کب یہ انسانی بستیوں میں جائیں اور انسانوں کی گزاؤں سے اپنا پیٹ بھڑے شاہد بیٹے تمہیں نہیں معلوم کہ ہماری ان بچوں کی وجہ سے ہماری مسلمان جنات کو کس قسم کے نقصانات اٹھانے پڑ رہی ہیں جزاؤ سزا کے تو ہم بھی مستحق ہیں اس لئے ہم اپنے گمراہ بچوں کو سمجھاتے رہتے ہیں انہیں روک ٹوک کرتے رہتے ہیں مبادن کسی مصیبت میں نہ بھنس رہیں تمہیں اس نے بہت سی باتیں بتائی ہیں مگر اس نے یہ نہیں بتایا کہ جب کوئی مسلمان جن کسی اللہ والے باعلم انسان کے ہاتھ چڑ جاتا ہے اور اس کے سامنے گناہوں سے طائب نہیں ہوتا اور مرنا قبول کر لیتا ہے تو اس کی موت کے بعد ہم پر کیا گزرتی ہے کئی نسلوں تک اس کی موت کا چرچہ رہتا ہے جنات انتقام پر مجلتے رہتے ہیں مگر قانون قدرت کے سامنے سر چکانے والے اپنے اپنے پردہ کائنات میں رہنے والے جنات یہ جرت نہیں کرتے ہاں جب وہ بے انصافی کا شکار ہو جائیں اور انسانوں کی طرف سے انہیں مسلسل ازا پہنچیں تو وہ بلاخر انسانی بستیوں پر حملہ کر دیتے ہیں لیکن ایک بات تمہیں بتا دوں شاہد بیٹے لیکن ایک بات تمہیں بتا دوں شاہد بیٹے جنات منتقم نزاج ہے ان کی جبلت میں غزب کی سیاتی ہے ان کی عقل پر جلال تاری رہتا ہے مگر مسلمان جنات میں صبر بردباری اور ٹھہراؤ آ جاتا ہے وہ بھی اس لیے کہ وہ اگر غزب کا شکار ہو جائیں گے تو ان کا ایمان خراب ہو جائے گا لہٰذا ہم جنات کو چاہیے کہ وہ انسانوں کے ساتھ گلنے ملنے کی کوشش نہ کریں البتہ جہاں ان کی قربت اور عزت ہو تو وہ وہاں اپنے عامل کی مدد سے ظاہر ہوتے ہیں اس دوران اگر کوئی جن کوئی غلط حرکت کرتا ہے تو اس کا ذمہ دار عامل ہوتا ہے اس لیے میں شاہ صاحب سے کہہ رہا ہوں ابھی یہ بھی بچے ہیں اور ہماری دنیا کی باریکیوں کو نہیں سمجھتے انہوں نے ہماری محبت اور عقیدت میں اس حرام خور غازی کو چھوٹ دے رکھی ہے بابا جی کی مدبرانہ ہزاروں راز لیے ہوئے یہ باتیں میرے ذہن پر نقش ہو گئی غازی نے تھوڑی دیر بعد بابا جی سے معافی مانگ کر انہیں رازی کر لیا تھا مگر وہ غازی ہی کیا جو دوبارہ شرارتوں کا محاص گرم نہ کرتا ایک آدھا گھنٹا بعد وہ سب کچھ بھول گیا اور دوبارہ شرارتوں میں مگن ہو گیا تھا غازی اپنی شرارتوں کی وجہ سے تیلے شاہ کے ہاتھ چڑ گیا تھا اور مجھے یقین ہو گیا تھا کہ آج ہمارا غازی شہید ہو کر رہے گا میں پڑے شان تھا کہ اسے کیسے بچاؤں میں تیلے شاہ کے پاس کیسے جا سکتا تھا اگر چلا بھی جاتا تو اسے کیا کہتا مگر میری جذباتی کہفیت نے میری عقل کو موف کر دیا تھا یا مجھے یہ خوف لاحق ہو گیا تھا کہ اگر بابا جی سرکار کو غازی کی شرارتوں اور بابا تیلے شاہ کی قید کی خبر ہو گئی تو تب بھی غازی نہ بچ سکتا تھا بابا تیلے شاہ سے نجات کے بعد بابا جی سرکار خود اپنے ہاتھوں سے غازی کو شہید کر دیتے میں کافی دیر تک منڈی میں ٹہلتا رہا اور پھر جرت کر کے بابا تیلے شاہ کی کٹیا کی طرف چل دیا بہت سارے لوگ وہاں جمع تھے کچھ ایسا سما وہاں بندہ ہوا تھا جیسے کوئی مداری تماشا دکھا رہا ہو میں لوگوں کی بیڑ میں سے گزرتا ہوا آگے پہنچا تو ایک عجیب منظر دیکھا ہٹیوں کا ایک ڈانچا نواز شخص جس کے بال لمبی لمبی اور گندی لٹو کی صورت میں اس کے چہرے اور شانوں پر لہڑا رہے تھے محض ایک میلی کچیلی سی دوتی باندھے ہاتھ میں پتلی سی شیشم کی شاخ لیے بیٹھا تھا اس کے سامنے نور بکش آرتی بے ہوش پڑا تھا بابا تیلے شاہ شاخ اس کے سینے پڑکتا پھر پھونک مارتا تو نور بکش کا پورا بدن تشنج کا شکار ہو جاتا اور اس کے اندر سے کسی بچے کی چیخ سنائی دیتی میرے لیے یہ چیخ اجنبی نہیں تھی یہ غازی کی چیخ تھی درد و عذیت میں مبتلا چیخ میرے پورے بدن میں سنسناہٹ محسوس ہونے لگی بابا تیلے شاہ خاصے جو شیلے مور میں تھا وہ بے ہوش نور بکش کو بظاہر شاخ سے گدگدی کر رہا تھا مگر رد عمل میں غازی کی چیخیں سنائی دیتی تھی کون ہے تو بتاتا کیوں نہیں ہے بابا تیلے شاہ نے چیختے چلاتے غازی کو مخاطب کیا میں نے بتایا نصرکار میرا نام سورن سنگھ ہے غازی کی سسکیوں بڑی آواز سنائی دی میں حیران ہوا کہ وہ جھوٹ کیوں بول رہا ہے کہاں کا رہنے والا ہے بابا تیلے شاہ نے دریاب کیا ادھر پوراں بگت کے کوئے کے پاس ہماری پکھی ہے غازی بولا کب سے وہاں رہ رہے ہو بابا تیلے شاہ ذرا انچی آواز میں بولا اور ادھر کیوں آیا تھا میں بھوکھا تھا سرکار آرتی نے مجھے مارا بھی تھا اگر کیلے نہ کھاتا تو بھوک سے مر جاتا غازی جھوٹ پر جھوٹ بول رہا تھا ہم پرکھوں سے اس کوئے پر رہ رہی ہیں ہمارا پورا قبیلہ یہاں آباد ہے کہلے تمہاری گزا نہیں ہے خرام خور بابا تیلے شاہ یک دم جوش کے عالم میں بولا اور زور سے شاخ نور بکش کے سینے پر ماری غازی بل بلا اٹھا اوپر سے جھوٹ بول رہا ہے ہمھ تھیر جاں میں تیرا پتہ لگاتا ہوں کہ تو کون ہے پورا بگت کے کون پر تمہاری پکھی نہیں ہو سکتی میں نے وہاں چلا کٹا ہوا ہے اگر تمہاری پکھی وہاں ہوتی تو میں جان لیتا یہ کہہ کر بابا تیلے شاہ نے آنکھیں بند کر لی اور شاخ کی نوک نور بکش کے دل کے مقام پر ٹھہرا کر زیرے لب پڑھنے لگا تیرا جھوٹ پکڑا گیا سورن سنگھ پورا بگت کے کون پر جنات کی بستی آباد نہیں ہے بابا تیلے شاہ نور بکش کو شاخ سے پٹکنے لگا تو اس کے جواب میں غازی کی چیہیں سنائی دینے لگی مجھے ہول آنے لگے اور میرا دل چاہا کہ بابا تیلے شاہ کے ہاتھوں سے شاخ چھینوں اور بے خوش نور بکش کو اٹھا کر بھاگ اٹھوں غازی اس میں سرائط کیا ہوا تھا مجھے کوئی تدبیر نظر نہیں آ رہی تھی کہ اسے کیسے بچاؤں اپنی شرارتوں سے آجز آیا ہوا غازی آج موت کے موں میں کھڑا تھا اور پھر بابا تیلے شاہ کے سامنے جوپ اور رہا تھا میں لچارگی سے یہ تماشا دیکھنے پر مجبور تھا اگر سچ سچ بتا دے گا تو میں تجھے بکش دوں گا ورنہ مار کر تیری راک کا سرمہ بنا کر اپنی آنکھوں میں ڈال لوں گا میں بھی تو دیکھوں ایک سکھ جن کی راک کا سرمہ کیسا ہوتا ہے بابا تیلے شاہ اشتہال انگیز اور اس دن زائیہ لہچے میں بات کرتے کہہ رہا تھا تم جیسے جناتوں کو مار دینا کار سواب ہے سورن سی جلدی سے بتا یہ لوگ تمہارا تماشا دیکھ رہے ہیں غازی ہچکیاں بڑھتا ہوا التجاہ کرنے لگا سرکار مجھے معاف کر دے میں پردیسی ہوں اب دوبارہ ادھر نہیں آوں گا تو آخر بتاتا کیوں نہیں کہ کون ہے بابا تیلے شاہ دھارا سرکار بتاتا ہوں میرا نام سورن سنگھ ہے اور میں پوراں بقت غازی کی بات موں میں رہ گئی بابا تیلے شاہ نے غزب ناک انداز میں نور بکش کے سر پر شاخ ماری تو غازی کسی زخمی بھینسے کی طرح ڈکڑانے لگا جھوڑ بولتا ہے جھوڑ بولتا ہے بابا تیلے شاہ سے جھوڑ بولتا ہے اوے خرام خور ہم نے اپنا سارا ماس ریاضتوں میں جلا دیا تیرے جیسے حبیصوں کے ساتھ کھیل کھیلنا میرا شگل ہے ساری عمر اور جوانی اسی شگل میں گزار دی ہم نے سورن سنگھ اگر تجھ سے آس سارے سوالوں کے جواب کھرے کھرے وصول نہ کیے تو لانت ہے میری ریاضتوں پر تو ہے اس بدن پر جس کی ہڈیوں پر گوشت نہیں چڑتا بابا تیلے شاہ غزب ناک انداز میں چھیکنے لگا تھا مجھے اب غازی کی موت سامنے نظر آ رہی تھی میں نے سوچا اگر بابا تیلے شاہ کے جلال کو روکا نہ گیا تو وہ تیش میں آ کر اپنے علم کی طاقت سے غازی کو جلا کر راکھ کر دیتا بابا تیلے شاہ کا یہ روپ دیکھ کر مجھے جرت بھی نہیں ہو رہی تھی کہ میں اسے کچھ کہوں مگر میری خاموشی اور لہچارگی غازی کی موت کا منظر دیکھنے کی روادار بھی نہیں تھی مجھ میں اتنی سکت کہاں تھی کہ میں اپنے غازی کو بے موت مرتا دیکھتا میں دل ہی دل میں دروش شریف پڑھنے اور اللہ سے دعا کرنے لگا کہ یا الہی نادان غازی کو بچا لے مجھ پر اس کا کرز بھی تھا اس نے آج مجھے ریل گاڑی کے نیچے آنے سے بچایا تھا اور اب مجھ پر واجب تھا کہ میں اس کی مدد کرتا مگر وہاں کا محول اور منظر ایسا نہیں تھا مجھے یہ فکر بھی تھی کہ یہ لوگ جو بابا تیلے شاہ کی روحانی قوتوں کے اسیر اور عقیدت مند تھے میری کسی حرکت کے جواب میں مجھے مارنا شروع کر دیتے آہر میں کیا کرتا کوئی چارہ نظر نہیں آیا کوئی امید پر نہیں آئی میرے سامنے گازی پٹتا رہا چلاتا رہا مافیاں مانگتا رہا مگر بابا تیلے شاہ کو اس پر رہم نہ آیا اور بلاہر اس نے اعلان کیا تو بڑا ڈھیٹ نکلا لو اب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ بابا تیلے شاہ نے کہا ایک مسلمان انسان کے دل پر قبضہ جمع کر بیٹھنے والے کافر جن تجھے مار دینا اب مجھ پر واجب ہے بابا تیلے شاہ نے شاہ نور بکش کے سینے پر رکھ دی اور نظریں اٹھا کر حجوم کی طرف دیکھنے لگا سب لوگ بے خوفی سے مگر اشتیار بڑی نظروں سے یہ تاریخ ساس منظر دیکھنے کے مطمنی تھے وہ سب متجسس تھے کہ دیکھیں ایک جن کو کیسے حلاق کیا جاتا ہے کوئی اندر جائے اور میرے پیالے میں رکھا پانی لے آئے بابا تیلے شاہ نے بلند آواز میں کہا میرے ذہن میں برگ سیکوندی اور فورنگ خیال آیا بابا تیلے شاہ پانی میں دم کر کے نور بکش کے اندر چھپے ہوئے غازی پر چھڑکاؤ کرنا چاہتا ہے نم شدہ پانی کی برکت سے انسانی بدن میں چھپا ہوا جن کسی ناسور کی طرح جڑ سے اکھر جاتا ہے میں نے یہ بات کسی نوول میں پڑی تھی اور آج میرے ذہن میں تازہ ہو گئی تھی لہٰذا میں جڑ سے آگے بڑھا اسی دوران دو تین اور لوگ بھی کٹیا کی طرح بڑھے مگر میں انہیں دکھا دیتے ہوئے اندر گیا اور پیالے میں پانی ڈال کر باہر لیایا میں نے اپنا ذہن ہر طرح کی مسئبت جیلے کے لیے تیار کر لیا تھا میں نے اہد کر لیا تھا کہ اگر میرا غازی مارا گیا تو میں زندگی دعو پر لگا کر اسے بچاؤں گا نجانی یہ سوچ اور ورفتگی کیسے میرے اندر پیدا ہو گئی میں نے پیالہ بابا تیلے شاہ کو تھمانا چاہا تو اس نے غزب ناک جلالی اور کہر میں غرق آنکھوں سے میری طرف دیکھا مجھے یوں لگا جیسے اس کی آنکھیں میرے اندر اتر گئی ہیں اور میرے خیالات کو پڑھنے لگی ہیں میرا یہ شبہ غلط نہیں ہوا بابا تیلے شاہ کی آنکھوں میں صفاقی آدھ آئی مگر لبوں پر عجیب سے مسکراہت تیرنے لگی مگر وہ لبوں سے کچھ نہیں بولا صرف کہا تو یہ اور پھر تائے رانہ نظروں سے لوگوں کی طرف دیکھنے لگا اس کے دل میں کیا حیال آ رہے تھے میں نہیں جان سکا البتہ مجھے اس بات پر پورا یقین ہو گیا کہ بابا تیلے شاہ جلالی حالت میں اب کچھ بھی کر گسرے گا لہٰذا میں نے اس سے پہلے ہی حرکت کر دی اور پانی سے بڑا پیالہ بابا تیلے شاہ کے سر پر اس انداز میں الٹ دیا کہ یوں لگے جیسے ہوف کی وجہ سے پیالہ چھوٹ گیا ہے میری یہ حرکت دیکھ کر لوگ چللا اٹھے اوئے بدبخت گستا ہی کرتا ہے اسی دوران بہت کچھ ہو گیا بابا تیلے شاہ غزبناک ہو کر اٹھا تو اس کی شاہ نور بخش کے سینے سے ہٹ گئی بے ہوش نور بخش نے ایک ججری لی اور مجھے یہ محسوس ہوا کہ جیسے غازی نے فورم اس کے بدن کو چھوڑ دیا ہے اور نکل کر بھاگ گیا ہے بابا تیلے شاہ کی روحانی قوتوں کی توجہ ہٹانے کا یہی تو فائدہ تھا اور میں اس پہ کامیاب ہو گیا تھا غلطی ہو گئی جناب میں اور پانی لے آتا ہوں میں پلٹنے لگا تو بابا تیلے شاہ کا اس دخوانی ہاتھ میری کلائی پر جم گیا ٹھہرو میں اس کا چہرہ دیکھنے لگا گوشت اس کے چہرے پر برائے نام ہی تھا ہڈیاں بھی سکھی ہوئی تھی ایسے لوگوں میں جان ہی کہاں ہوتی ہے مگر بابا تیلے شاہ کی میری کلائی پر گرف سے محسوس ہو رہا تھا جیسے میری کلائی آہنی شکنجے میں جکڑی گئی ہے سرکار میرے لبوں سے نکلا بول کیا چاہتا ہے بابا تیلے شاہ کی عقابی نظریں میرے چھیرے پر مذکور تھی تیرے دل میں کیا ہے میں پڑھ سکتا ہوں تمہاری اس جرت پر تمہیں بڑی سخت سزا مل سکتی ہے تو نے اس کو بغا دیا ہے لیکن میں تجھے نہیں بھاگنے دوں گا یہ کہہ کر بابا تیلے شاہ نے حجوم کی طرف روح کیا تم لوگ جاؤ کھیل ختم ہوا اس کو بھی لے جاؤ اس نے نور بکش کی طرف اشارہ کیا یہ اب ٹھیک ہے تھوڑی دیر بعد خوش آ جائے گا تو گرم دودھ جلے بھی کھلا دینا اور اسے کہنا اگلی جمعیرات کو امام صاحب جا کر گی کا چراغ جلا دے بابا تیلے شاہ کی آواز سنتے ہی لوگ دتر بتر ہو گئے نور بکش آرتی کے ساتھی اسے اٹھا کر لے گئے بابا تیلے شاہ نے میری کلائی نہ پکڑی ہوتی تو میں بھی فرار ہو جاتا مگر مجھے اس کا موقع ہی نہیں ملا چل اندر چل بابا تیلے شاہ مجھے کٹیا کے اندر لے گیا اور میری کلائی چھوڑ کر مجھے بوسیدہ سی چٹائی پر بھیٹنے کا حکم دیا اندر آتے ہی بابا تیلے شاہ کا روح بدل گیا تھا اس کا جلالی انداز اس جمالی ہو گیا تھا مجھے تیرا ہی انتظار تھا تجھے یہاں بلانے کے لیے میں نے یہ کھیل کھیلا ہے یہ کہہ کر بابا تیلے شاہ کہہ کے لگانے لگا اور میں سنن ہو کر اس کا چیرہ دیکھنے لگا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے